وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم حرکات اور ان کی تعداد کے بارے میں جانیں گے حرکت جیسے آپ جان چکے کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے اور ان حرکات کی تعداد کیا ہے؟ حرکات کی بنیادی طور پہ نو اقسام ہیں نو اس کی تعداد ہے زبر زیر اور پیش تین یہ ہو گئیں کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش تین یہ چھے ہو گئیں دو زبر دو زیر اور دو پیش تین یہ ہو گئیں تو اس طرح سے حرکات کی کل تعداد نو بنتی ہے بعض اوقات تجوید کی کسی کتاب میں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہو کہ حرکات کی تعداد تین ہے یا کسی کتاب میں ہو سکتا ہے کہ حرکات کی تعداد چھے لکھا ہو تو پریشان نہیں ہونا آپ یوں سمجھیں کہ جہاں لکھا ہے حرکات کی تعداد تین ہے تو انہوں نے زبر زیر پیش کو حرکت کاؤنٹ کیا تین ہی کہہ دیا پھر دو زبر دو زیر دو پیش کو بھی اسی میں شامل کر لیا کہ دو زبر کو زبر کے ساتھ دو زیر کو زیر کے ساتھ دو پیش کو پیش کے ساتھ کھڑے زبر کو زبر کے ساتھ کھڑے زیر کو زیر کے ساتھ الٹا پیش کو پیش کے ساتھ تو انہوں نے بنیادی جو حرکت ہے زبر زیر پیش ان کو تین کاؤنٹ کر لیا کھڑے زبر زیر پیش کو بھی انہی میں شامل کر لیا دو زبر دو زیر دو پیش کو بھی اسی میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو انہوں نے تین کہہ دیا جنہوں نے چھے کہا وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ زبر زیر پیش یہ سنگل ہے اور دو زبر دو زیر دو پیش یہ ڈبل ہے لیکن ہے تو حقیقت میں زبر زیر پیش انہوں نے ان چھے کو اکٹھا شامل کر لیا اور کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ان کو الگ کاؤنٹ کیا تو اس طرح سے چھے بن گئی لیکن اگر حرکات کی تعداد کو کھول کر پوری تفصیل سے آپ جاننا چاہیں تو پھر ان کی تعداد نو ہی بنے گی جس طرح آپ سلائیڈ کے اوپر اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں اب دیکھیں کہ ان حرکات کے ساتھ جب حروف کو ہم پڑھنا شروع کریں گے تو کیسے پڑھیں گے اس سلائیڈ میں دو طرح سے الفاظ لکھے گئے ہیں ریڈ کلر میں اور بلیک میں جو ریڈ میں لکھے ہیں وہاں ہر حرف کو الگ الگ لکھا ہے اور اس کی حرکت اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے نیچے بلیک میں وہی والے حروف جوڑ کر لکھ دیئے درمیان کی سپیس ختم کر دیئے جب ان حروف کو الفاظ کی شکل دیں ساؤنڈ پھر بھی آپ کا چینج نہیں ہونا چاہیے جیسے دیکھیں لفظ ہے خو لکھا خو لکھا الگ الگ ایک ایک ورڈ اگر آپ نے حرف پڑھا خو لکھا آپ درمیان کی سپیس ختم کریں اس کو پورا لفظ بنا دیں خو لکھا وہی ساؤن وہی مخارج اور وہی معانی آپ کو ملیں گے ہا لکھا ہا لکھا با لغو با لغو تا را کھا تا روکا شاکا رو شاکا رو اس انداز کے ساتھ ایک ایک حرف کو اس کا ساؤنڈ دیتے جائیں اور ساتھ ملاتے جائیں تو آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی اور آسانی سے آپ سمجھ سکیں گے پہلے ہم جوڑ کیا کرتے تھے شین زبر شاکا کاف زبر کا شاکا را زبر را شاکا را اب دیکھیں یہاں کتنی محنت کرنا پڑی پہلے ہم نے حرف کا نام بولا پھر حرکت بولی پھر اس کا ساؤنڈ شا شین نام آگیا نا زبر حرکت آگئی شا اس کا ساؤنڈ آگیا کشین زبر شا نام بھی حرکت بھی ساؤنڈ بھی اب جس طریقے سے آپ کو تجوید پڑھائی جا رہی ہے اس میں حروف کا نام بھی ختم ہو گیا وہ بھی نہیں لینا حرکت کا نام بھی نہیں لینا ڈائریکٹ اس کا ساؤنڈ پڑھنا ہے تو آپ کی دو گناہ محنت کم ہو گئی اور پڑھنا اینڈ میں وہی لفظ ہے جو قرآن میں موجود ہے تو اس طرح سے آپ پڑھ لیں شاکارو حالاکا خولاقا بالاغا فعالا ذاکارو جتنی بھی سلائیڈ آپ کے سامنے ہے آپ اس کی پریکٹس کریں گے آپ اس کو بار بار پڑھیں گے جس سے آپ کی زبان میں روانی آ جائے گی اور مخرج بھی آپ کا درست رہے گا اس سلائیڈ میں آپ ایک چیز اور بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یہ عزیز طلبات کہ ایک کاؤنٹنگ ساتھ میں شامل ہے ڈجٹس لکھے ہوئے ہیں خولاقا کے ساتھ بھی حالاقا کے ساتھ بھی بالاغا کے ساتھ بھی تو یہ جو کاؤنٹنگ ساتھ شامل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا حرف اتنی مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے اب خولاقا ہے تو ففٹی سکس چھپن مرتبہ یہ لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب صرف ایک لفظ اگر آپ کو پڑھنا آگیا خولاقا تو قرآن پاک چھپن مقامات سے آپ کا درست ہو گیا اور آپ کو صحیح پڑھنا آگیا یہ زبر کے ساتھ تھیں اسی طرح زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ بھی یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں زبر اور زیر دونوں استعمال ہوئی ہیں لا کی زبر بھی آگئی زیر بھی آگئی لی ما ہم نے جوڑ توڑ یہاں نہیں کیے صرف ساؤنڈ ہم نے پڑھا ہی یا ای بی لی عامی لا اس انداز کے ساتھ کہ زبر اور زیر دونوں کی پریکٹس ہو جائے اگر پیش بھی ساتھ شامل کر لیں تو یہ والی سلائیڈ اس کی پریکٹس کریں آپ ہو وا الگ الگ میں نے پڑھا نا اس کو ملا دیں ہوا فا ہوا رسول ضوریب ذکیرو اب یہاں بھی دیکھیں کاؤنٹنگ شامل ہے ہوا کتنی مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے صرف یہ الفاظ ہی اگر آپ توجہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو سینکڑوں کیا ہزاروں جگہ پہ آپ کے الفاظ قرآن پاک کے درست ہو جائیں گے تو عزیز طلبہ و طالبات آپ ان حروف کی اچھے انداز میں پریکٹس کریں ساؤنڈ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو درست بنائیں مخارج اپنے درست کریں تاکہ اللہ کی کتاب کو اس انداز کے ساتھ پڑھا جا سکے جیسے کہا گیا کہ وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے پڑھنے کا حق ہے جیسے دکھنا پ concentration پڑھتے ہیں نوالا desap pend価